ہیلو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کا مہنہ بھی خیریت سے چل رہا ہوگا آج میں جس ٹاپک پر ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے کمپاؤنڈ انکم اور اسپیشلی حلال کمپاؤنڈ انکم جو آج کل انٹرنیٹ پر ایک ڈراما چل رہا ہے بڑے بڑے سو کالڈ جن کو خود کچھ نہیں پتا وہ سکالر بن کے آپ کو ایک حرام انکم کی طرف دکیل رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس بارے میں بات کروں گا لیکن میں آپ کو ایک آسان حلال انکم کمانے کا جس میں ایک نکتہ برابر بھی حرام کا رکمہ نہیں ہوگا اور آپ کو ایک کنسسٹنٹ انکم ہاتی رہے گی ہر ماہ ہر سال ٹھیک ہے اور اس طرح آپ کی جو کیپیٹل ایسٹ ہے جیسے آپ کی آپ ایک مکان خریدتے ہیں یا کوئی لینڈ خریدتے ہیں تو اس کی ایک ویلیو ڈیشن ہوتی رہتی ہے آج اگر دس لاکھ خریدی ہے تو بہت سال بعد وہ شاید پچاس لاکھ کی ہو اس طرح اسی طرح وہی ہے جس ایسٹ میں میں آپ کو کہوں گا انویسٹ کرنے کے لئے وہ آپ کی ایسٹ کی ویلیو بھی بڑھے گی جیسے کہ انڈیا کے ایک بلینئر ہے موکیشن بانی صاحب تو انہوں نے کسی زمانے میں سٹاک ریدہ تھا چند لاکھ کا اور کچھ سالوں بعد انہوں نے اربوں پے میں جسٹ ور سٹاک بیچا تھا ٹھیک ہے اور اس طرح میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا آپ نے وہ مدنہ در رکھنی ہیں تو انشاءاللہ آپ حلال انکم کمائیں گے اور انشاءاللہ آپ امیر بھی بنتے جائیں گے اور with حلال انکم not حرام انکم جو آج کال انٹرنیٹ پر ڈرامے چاہ رہے ہیں میں ان کو بھی ہائی لائٹ کروں گا وہ میری رائے کے مطابق غلط ہے وہ اگر آپ چاہتے ہیں میں کوئی عالم نہیں ہوں میں کوئی خطفہ نہیں دے رہا لیکن میری رائے کے مطابق مجھے وہ غلط لگتے ہیں اپنے لئے آپ اگر اس میں چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط بیان کر رہا ہوں وہ حلال ہے تو آپ کسی مطلقہ مفتی سے رابطہ کر کے اس میں مزید ڈیٹیل لے سکتے ہیں میرے علم کے مطابق وہ چیزیں غلط ہیں سب سے پہلے جو میں آپ کو بتاؤں گا میرے علم کے مطابق جو فاریکس ٹریڈنگ ہے میں سٹارٹ سے شوری کرتا ہوں جیسے بٹکوائن ہے کرپٹو کرنسیز ہے کرنسیز جو ہیں ڈالر وغیرہ فاریکس ٹریڈنگ ٹھیک ہے اس کے بعد شیئر ٹریڈنگ جو سپیکولیشن فارم میں ہوتی ہے جتنی بھی ٹائپ کی جو آن لائن سپیکولیشن بزنس ہو رہا ہے جو جیسے ہم بٹکوائن خریدتے ہیں اور گھنٹے پار بیج دیتے ہیں پھر اور خریدتے ہیں گھنٹے پار بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کا جو سٹاک ہم خریدتے ہیں جتنے بھی سپیکولیشن بزنس ہے جو اسپیشلی آن لائن ہو رہے ہیں بٹکوائن کرپٹو کرنسیز فاریکس ٹریڈنگ ٹھیک ہے شیئر ٹریڈنگ کرنسی ٹریڈنگ وہ سارا ٹوٹلی میرے مطابق یہ حرام ہے اور سیدھا جہنم کا رستہ ہے میں آپ کو یہ بتا دوں ایک 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 بڑا ادھر ایک کوئی جانتا نہیں تھا وہ آج کال بڑا مفقر بنا ہوا ہے مقاردکہ کے نام سے جو بھی ہے وہ وہ جو اس سے نہیں وہ یہ سب غلط رستے ہیں ان سے بچیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں دمیان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حلال انکم آپ کیسے کما سکتے ہیں یہ پیورلی حلال انکم ہے جو بزنس ہے بیسکلی اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے تو ہمارا جو مقصد ہے وہ آخر عورت کی کمیابی بھی ہے نہ کہ دنیا میں ہمیں پیسے کی ضرورت ہے چاہے وہ غلط طریقے سے یہ انٹرنیٹ پہ بہت لوگ سکیم کر رہے ہیں آپ کو غلط رستے پہ لگا رہے ہیں جیسے یہ میں ان کے کمپنیز کے نام لوں گا تو وہ میرے پیچھے پڑھ دیں گی سارا ٹوپی ڈراما ہے ٹوٹل غلط ہے ٹھیک ہے تو حلال انکم آپ کیسے کمائیں گے پہلے میں حرام انکم جو میرے انکم طابق غلط ہے وہ کسی مفتی سے آپ پوچھ سکتے ہیں بیٹ کوئن کر کرنسی فاریکس ٹریڈنگ شیئر ٹریڈنگ کرنسی ٹریڈنگ جو آن لائن یہ سپیکولیشن بزنس کر رہے ہیں یہ ہو گیا جو بھی انکم آپ بینک سے کماتے ہیں جو بھی انکم آپ انشورس کمپنیز سے کماتے ہیں وہ ٹوٹلی حرام ہیں ان سے بچے میرے انکم طابق حرام ہیں آپ اس کے لیے مشورہ کر سکتے ہیں کسی مفتی سے ایک بات ہو گئی اب آتے ہیں حلال انکم کیا ہے حلال انکم جو سب سے پہلے ہے وہ ہے دیکھیں آپ بزنس کریں ٹھیک ہے اب سپورز آپ کہ ایسا ہے پر میرے پاس بزنس کا ٹائم نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کسی بزنس میں اس طرح کا میرا کوئی بزنس یا سائٹ اپ ہو جائے مجھے انکم آتی رہے میں انویسٹ کر سکتا ہوں لیکن میں ٹائم نہیں دے سکتا تو اسی وجہ سے اسی جو فارمولے کو یوز کرتے ہوئے جو کمپنیز ہیں آج کال وہ آپ کو توکہ دے کے حرام کی طرف لے جاتی ہے میں آپ کو ایک حلال رستہ بتاؤں گا وہ ہے سٹاک ڈیویڈنڈ ہے ڈیویڈنڈ اب کیا چیز ہے کہ ایک کمپنی ہے جب لانچ ہوتی ہے اس کو سرمایہ کے ضرورت ہے سرمایہ گین کرنے کے لیے وہ شیئرز سٹاک مارکیٹ میں پاکستان سٹاک ایکچینج ہے اگر پاکستان ہے اگر امریکہ ہے تو نیو یارک سٹاک ایکچینج اگر انگلینڈ ہے تو لنڈن سٹاک ایکچینج میں جا کے وہ شیئرز اوپن کرتی ہے کہ میں شیئرز بیچ رہی ہوں تو وہ شیئرز کی پرائز سپوز رکھتی ہے دس روپے تو وہ دس لاک شیئر سپوز وہ مارکیٹ پر ڈ وہ میرے پاس آگئے اب وہ کمپنی نے انویسمنٹ کٹھی کی سپوز اس کو دس کروڑ روپے مل گیا اس نے اب کام کرنا شروع کیا وہ سپوز انگلو پرٹیلائزر ایکو سیمٹ کمپنی ہے کوئی بھی ہے جس نے اس طرح شیئرز سٹاک مارکیٹ پھینکے سرمایہ کٹھا کیا اور کام کرنا شروع کر دیا اب سال کے انڈ پر اس کو پتا چلا کہ اس نے دو ارب روپے کمایا ہے یا ایک ارب روپے منافع کمایا ہے بزنس کر کے اب وہ منافع آپ جو شیئر آلڈرز ہیں جس اس نے شیئرز کر دیا ہے اس پہ تقسیم ہو جائے گا شیئر سے مراد ہے حصہ دار پارٹنر تھی کہ آپ اس کمپنی کے اتنی اماؤنٹ کے جتنی سپوز میں نے ایک لاکھ روپے انویسٹ کی اور دس ہزار شیئرز آپ کے پاس ہیں تو دس ہزار شیئرز ہے سپوز ایک لاکھ ہی ٹوٹل شیئرز ہیں آپ اس میں سے دس ہزار آپ کے پاس ہیں تو آپ دس پرسنٹ کے اس کمپنی کے مالک ہیں اب اس کمپنی جو پرافٹ کمایا ہے وہ آپ کو ملے گا تو یہ سپیسیفکلی اور کلیر کٹ حل سال انکم آپ کو پہ تقسیم ہو گئی اب بات ہی آتی ہے کہ ان کمپنیز کو کیسے ڈونے ہیں اب میں نے کچھ ریسرچ کر کے یہ کچھ فورٹی کے قریب کمپنیز ہیں جن کا میں نے ایک وہ نکالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیف پاور پرائیویل لیمٹیڈ یہ ساری پاکستان کی کمپنیز ہیں اس کے ویڈیو کے انڈ پر ہم آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس ٹائپ کی کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے سٹار کی ڈی ویلیو نہ ہو اور آپ کو ڈی ویلینڈ بھی زیادہ ملتا رہے وہ جو ہمارے استاد ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں چیزیں بتا کے گئے ہیں بزنس میں یا ہم نے جو طب نبی میں یا ان چیزوں میں مطلب سیدت نبی میں سیکھا ہے وہ ساری میں آپ کو بتاؤں گا جو میں نے ایک کیا بھی ہے اور میں نے اس سے اندرم کمائی بھی ہے ان میں کبھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ تو یہ کمپنیز ہیں فورٹی پلس کمپنیز ہیں جو ہائیسٹ ڈیویڈنٹ ییلڈ سٹاک مینز کے جو سب سے ز زیادہ ڈیویڈنٹ مطلب زیادہ پرافٹ کمہ رہی ہیں اس لیے ان کے شیئر رولنس کو زیادہ ڈیویڈنٹ ملتا ہے ڈیویڈنٹ وہ کیا ہے کہ جو پارٹ آف پرافٹ جو ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے پر شیئر اس کو کہتے ہیں ڈیویڈنٹ ٹھیک ہے یہ انٹرسٹ نہیں ہے یہ ربہ سود نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ڈیویڈنٹ ہے جو کمپنیز ہے سیف پاور پرائیویٹ لیمٹیڈ آپ اس کا گوگل پر سرچ کر کے اس کمپنی کے ویب اپ سیٹ پر جا کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں کہ یہ کیا گام کرتی ہے نام سے ظاہر ہے پاور ہے تو یہ پاور منفیکشرنگ یہ آئی پی پی ہو سکتا ہے یہ کس طرح انگرو فیٹیلائزر بڑی مشہور کمپنی ہے آپ کو علم میں ہے مداربہ یہ پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر 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 ٹرمینل لیمٹیڈ ہے شند مداربہ اسکری بینک لیمٹیڈ یہ وہ ہے اب اس میں ایک بات جو یاد رکھنی ہے آپ نے جو بینکس اور انچورس کمپنیز ہیں ان کے شیئ دینے وہ پھر دوبارہ ہم حرام کی طرف ہی چلے جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ حرام کماتی ہیں آپ کو حرام ہی دیں گی تو وہ ٹوٹل غلط ہو گیا ٹھیک ہے وہ میں آپ کو میں نے ایک لسٹ بنائی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی ٹائپ کی کمپنیز میں آپ نیرسٹ کرنا ہے جس سے آپ حرام سے بچ کے رہیں گے اور حلال انکم بھی کماتے رہیں گے اب دیکھیں سیف پاور یہ پاور منفیکچر کرتی ہے گورنمنٹ کو پاور سپلائی کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ ارننگ کرتی اور ارننگ کر کے ڈیویڈنڈ ہوتی ہے اب اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے نا جو شیئر پرائس کی ویلیو ہے وہ پندرہ روپے ہے سولہ روپے تقریبا ہونے سولہ روپے اور ای پیس کیا ہوتا ہے ارننگ پر شیئر ایک شیئر کے بدلے اس نے لاسٹ یئر میں کتنا ڈیویڈنڈ تقسیم کیا ہے وہ چھے روپے پندرہ روپے آپ نے انویسٹ کیا اور چھے روپے آپ کو سال کے انکم ملی اس کا مراد یہ ہے کہ تقریبا یہ ڈیویڈن پرائس آف پار ویلیو پار مطلب جو اس ٹیم جو اس کی کرنٹ ویلیو ہے مارکیٹ ویلیو ہو سکتی ہے یا اس کی بک ویلیو جس پہ یہ ریکارڈڈ ہے کمپنی میں ٹھیک ہے وہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے مارکیٹ ویلیو مارکیٹ ویلیو ہو ہوتی ہے جو کرنٹ چل رہی ہے طلب اور حصد کے حساب سے ٹھیک ہے تو اتنا اس نے ڈیویڈنڈ تقسیم کیا ہے اور وہ بنتا ہے چوبیس پرسنٹ میرے بھائیو چوبیس پرسنٹ میں نے ایک تھو کہ جو بینک ہے نا وہ حرام سود ربا جو جہنم کرستا ہے وہ اپناتے ہوئے آپ کو جسٹ ساڑھے پانچ پرسنٹ یا میکسیمم آٹھ پرسنٹ تک گیا ہے اس سے زیادہ آپ کو فکس ڈپوزٹ پہ نہیں دیتا دوسری بات نیشنل سیونگ سینٹر جو ایک بزرگوں کو جو پینچنرز کو ایک گھیر کے وہ کہتے ہیں یار آپ بڑے بڑے آدمی ہو آپ کو لاسٹ ٹائم میں زندگی کے آخری وقت میں آپ کو کوئی سمالے گا نہیں آپ کو انکم کی ضرورت ہو گیا آپ ہمارے پاس آئیں اپنی پینچن وغیرہ در سیو کریں ہم آپ کو ایک مقصود انکم دیتے رہیں گے وہ بھی آٹھ سے چودہ پرسنٹ تک گئے ہیں ٹھیک ہے میوچل فانڈز اب میوچل فانڈ میں کچھ اس کا پارٹ حلال ہے ٹھیک ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوورالی حرام ہے کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں یہ شیئرز ٹریڈنگ کرتے ہیں پیسہ آپ سے لیتے ہیں ایک گروپ آف پروفیشنلز بیٹھ جاتے ہیں آپ کا مثلا دس ارب لپے لے لیا آزار بندوں کا ٹھیک ہے اس کو س دیویسٹ کیا سپیکولیشن بزنس سے جو ارننگ آئی اس کا ٹوٹل سم کیا اور ڈوائیڈ بائی ٹوٹل جو نمبر آف میوچل فانڈز کے جو ٹرسٹیز کو ہیں ان کو تقسیم کیا تو وہ آلموسٹ میں نے دیکھا ہے کہ آٹھ پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے اتنا دے رہے ہیں اور جو حلال انکم ہے وہ آپ کو چوبیس پرسنٹ مل رہی ہے اب یہ انگرو فرٹیلائزر ہے آپ کو پتا ہے فرٹیلائزر ایک بہت بڑا گروپ ہے پاکستان میں یہ فرٹیلائز فرٹیلائزر کے پرڈٹس سیل کرتی ہے پاکستان میں اس کا جو سکسٹی سیون روپیز کا ایک شیر ہے اور اس نے اس سال جو ریسنٹ پریویس یر ہے اس میں بارہ تقریباً تیرہ روپیز جو ہے وہ ڈیویڈنٹ تقسیم کیا اور آلموسٹ پر بنتا ہے انیس پرسنٹ مداربہ مالی یہ آپ اس کا یہ لنک ہے اس پر رائٹ کلک کر کے آپ اس کی مزید کمپنی کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے سیونٹین پرسنٹ سکسٹین پرسن پرسنٹ 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 یہ کتنی ہیں جو دیکھ لو کہ اس بینک سے ابھی بہتر ہے چالیس کمپنیز ایسی ہیں پاکستان میں جو بینک سے زیادہ سودھ سے زیادہ حلال انکم دے رہی ہیں وہ ٹوٹل حلال انکم ہے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ حلال انکم ہے اوکے اب بات آتے ہیں کہ اس کو کس طرح انویسٹ کریں یا کیا پلان ہے میں کچھ کنڈیشنز کریٹ کرتا ہوں خود ہی آپ میں سے وہ ہوں گی سپوز آپ ایک سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے آپ نائنٹھ یا ٹینتھ کلاس میں ہیں یا ٹینتھ میں ہیں سپوز کیا آپ کے والدین آپ کو ایک لاکر پیہ نہیں دے سکتے ٹھیک ہے سپوز آپ والد سے ایک لاکر پیہ لیتے ہو والد مجھے ایک لاکر پیہ چاہیے بزنس کے لیے آپ پڑھتے رو تعلیم حاصل کرتے رو ٹھیک ہے ایک لاکر پیہ اب سپوز جو ہمیشہ یاد رکھنا ہے فائنانس میں ایک term use ہوتی ہے diversification means کہ don't put all eggs in one basket مطلب تمام انڈے صرف ایک ہی باسکٹ میں نہ رکھو کہ وہ اگر گرے تو وہ سارے انڈے ہی چلے جائیں ٹھیک ہے اس کو divide کر دو اس میں کرنا کیا ہے سپوز آپ کے پاس ایک لاکر پیہ ہے تو آپ بیس بیس ہزار کے پانچ پارٹس بنا لو تو کیا کرو کہ جو پانچ companies کو یہ ایسی اٹھالو وہ companies کیسے اٹھانی ہیں اس میں بھی تھوڑا سا حلال کو مدنظر رکھنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیشہ یاد رکھنا ہے invest in local company local کیوں کہہ رہا ہوں سپوز ایک company ہے فرانس کی ہے وہ پاکستان میں operate کر رہی ہے پاکستان stock exchange میں اس کے shares بھی traded ہیں آپ نے خرید لیئے recently کیا ہوا ہے کہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ فرانس میں پیرس اٹیکس ہوئے تھے اوکے تو اس سے کیا ہوا تھا کہ اس کی جتنی companies تھی ان کے stock trading stock کی جو value تھی وہ zero پیہ آگی تھی بورٹ ڈاؤن چلی گی تھی تو آپ نے ایک لاکھ invest کیا تو اب آپ کی stock value ہوگی نو ہزار پیہ تو آپ dividend کیا کما ہوگی آپ کی stock value ہی برباد ہوگی اوکے ایک وجہ ہوگی اس لیے آپ نے کوشش کرنا ہے کسی local company میں invest کرنا ہے foreign میں نہیں کرنا دوسرا invest in company who have more than two products to sell ہمیشہ یاد رکھنا اس میں وہ ایسے یہ والا point میں نے اوپر رکھنا تھا always invest in manufacturing companies not in service industry جو service industry ہے وہ سود بیسٹ پر زیادہ چلتی ہے اور سود بیسٹ جو نظام ہے وہ کسی ٹیم بھی crash کر سکتا ہے دوزار آٹھ میں جاپان جو crisis آئے تھے اور ڈبائی وغیرہ یہ لوننگ سسٹم انہوں نے کیا تھا برباد ہوگئے تھے companies بھی ساری ڈوب گئی تھی آپ نے ہمیشہ manufacturing industry میں invest کرنا ہے manufacturing industry کبھی بھی برباد نہیں ہوگی کبھی بھی even کہ پوری دنیا میں جنگ لگ جائے manufacturing industry ختم نہیں ہو سکتی اس کی وجہ کیا ہے کہ manufacturing industry دیکھیں اس میں میں نے ایک کٹگرائز کر دیا ہے manufacturing industry کہوں سے جانی ہے وہ تین industry ہیں foods cloth اور construction روٹی کپڑا اور مکان یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی ملک میں برفباری ہو بارش ہو طوفان آ جائیں لوگوں نے کھانا کھانا ہی کھانا تو جو manufacturing company foods میں ہے اس کا food چلے گا ہی چلے گا کلات اگر دیکھو موسم change ہوا کلات کی ضرورت ہے بارش آگئی سردی آگئی کسی طرح بھی کلات چینج ہوگا جو بھی جس طرح یہ نشات ہے گلہمد ہے کھر بور پہ یہ کمارے ہیں عوام کو لوٹ رہے ہیں لیکن عوام لوٹ رہی ہے خود لوٹ رہی ہے کیونکہ کلات پہننے ہیں مہنگی ایسس سے وہ ایک علاق بات ہے construction آپ کو مکان چاہیے چاہیے رہنے کے لیے رہائش چاہیے چاہیے یہ construction industry بھی کبھی ختم نہیں ہوگی جنگ لگے گی دوبارہ construction industry شروع ہو جائے گی نئے مکان شروع ہو جائیں گے ری ری جو ہے وہ habilitation شروع ہو جائے گی تو کیا کرنا ہے local company میں invest کرنا ہے manufacturing company میں کرنا ہے service industry میں نہیں کرنا تین جو یہ mainly آپ others میں بھی کر سکتے ہو جس میں return زیادہ ہے آپ کے پاس پیسہ کھلا ہے آپ invest کر دو diversify کر کے لیکن یہ جو تین ہے نا ان میں invest کرو گے کبھی نقصان میں نہیں رہو گے دو باتیں ہوگی دوسرا یہ کرنا ہے کہ اس industry میں invest کرنا ہے جس کی more than two products ہے suppose میں ایک بیان کرتا ہوں کوئی company ہے وہ ایک سابن بنا رہی ہے اب ملک میں کوئی ایسا ہوا ہے کہ اس company سے کوئی غلطی ہو گیا یا کوئی religiously کوئی error آ گیا یا کوئی problem بن گیا تو اس کا وہ سابن جو d sale ہو گیا وہ sale نہیں ہو رہا ٹھیک ہے وہ company تو گئی کام سے اس کا stock بھی down ہو گیا اور آپ بھی برباد ہو گئے تو وہ نہیں لینا ٹھیک ہے ایسی company لینی ہے جس کی more than two مطلب دو سے زیادہ کم از کم تین چار products میں وہ deal کر رہی ہے وہ manufacture کر کے sale کر رہی ہے suppose ایک company ہے وہ treat blade sale کر رہی ہے سابن sale کر رہی ہے شیمپو کر رہی ہے ٹھیک ہے hand wash کر رہی ہے face wash کر رہی ہے پانچ چیزیں ہم suppose کر رہی ہے اس کا face wash ڈاؤن ہو سکتا ہے لیکن اس کا سابن بھکرا ہوگا ٹھیک ہے اس کا treat blade ڈاؤن ہو سکتا ہے مارکیٹ میں اس کی rate value کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس company کا product sale ہو گی تو تب بھی profit آئے گا نا تو اس طرح آپ نے یہ غور کرنی ہیں چیزیں ٹھیک ہے ایک اور چیز جو آخری چیز ہے always half reinvest in not full return suppose ہم نے ایک لاک رپے invest کیا تو سال کا ہمیں 24% اگر ہے تو 24000 رپیا اس پر return آ رہا ہے تو آپ کہتے ہو کہ یار میں اس کو reinvest کرتا ہوں میری جو asset کی value ہے بڑھتی جائے گی لیکن ان میں سے جو میں نے factor بتائیں ان میں سے کوئی factor بھی جو اگر آڑے آ گیا سامنے آ گیا وہ خراب کر گیا company کو تو وہ stock سارا گر جے گا تو آپ کا reinvested amount بھی گئی اور وہ بھی گیا آپ نے کیا کرنا ہے ہمیشہ half amount reinvest کرنی ہے اب چلتے ہیں کہ وہ کس طرح یہ سارا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پاس ایک لاک رپیا ہے میں فیلال total amount لے رہا ہوں اگر ایک لاک ہے تو آپ نے پانچ companies کو اٹھا فیلال نہیں ہے کس criteria پہ اس criteria پہ میں نیچے یہ description میں بھی دے دوں گا اس criteria پہ وہ company اٹھانی ہے ٹھیک ہے ان میں invest کرنا ہے بیس بیس ہزار یا دس دس ہزار کر لو دس companies لے لو لیکن پھر وہ depend کرتا ہے کہ company کتنی bid value would declare declare کرتی ہے کہ آپ minimum اتنے shares ہے at a time خرید سکتے ہیں یہ بھی ایک restriction ہوتی ہے stock exchange ٹھیک ہو گیا آپ نے وہ اٹھا لیا ایک لاکھ رپے آپ suppose invest کر رہے ہیں تو suppose میں چوبیس نہیں میں پندرہ پرسنٹ کر لیتا ہوں آپ آج student ہو 10th class میں ہو آپ ایم میں تک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو سکسٹین suppose میں چھ سال تک اس کو number of years کر لیتا ہوں چھ سال ہو گئے اس کو compounded کر لیتے ہیں annually کہ آپ چھ سال کے لیے invest کر رہے ہو 15% expected return ہے ہمارا ایک لاکھ investment ہے اور compounded annually بالکل annual dividend ہی ملتا ہے additional amount کیا ہے کہ اگر ہم ایک لاکھ پندرہ پرسنٹ پہ 15000 مل رہا ہے تو ہم ساری نہیں ہم 75% annually reinvest کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ ہماری چھ سال بعد ایک لاکھ رپے کی value کیا ہوگی دیکھو اب آپ نے ایک لاکھ رپے invest کیا اور 15% اس پر return ہے اب چھ سال بعد اس کی value ہوگی دو لاکھ 96000 رپے آپ کے stock کی value ہوگی ٹھیک ہے ایک لاکھ invest کیا تھا پلس آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے پچھتر سو رپے earn بھی کیا ہے ہر منت کو ٹھیک ہے تو اس کو پچھتر سو رپے ضربے چھ سال تو آپ نے 45000 رپے الگ سے earn بھی کیا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی investment کی value دو لاکھ 96000 رپے بھی ہوگی ہے لیکن یہ تو آپ کے stock کی value ہوئی ہے اب چھ سال میں اس پس اگر وہ company چلتی رہی پراپر تو اس کی stock کی up gradation بھی ہوگی stock کی up value بھی ہوگی تو وہ بھی almost آپ کہہ لیں کہ تین لاکھ رپے یہ invest آپ gradation ہو جائے گی value کی تو وہ total چھ لاکھ رپے آپ کی investment ہو جائے گی جب آپ master degree کر کے ہٹ ہوگے تو آپ کے پاس چھ لاکھ رپے ہوگا پلس پچھتر سو رپے انگولی آپ کو income بھی ملتی رہے گی بہت چھ لاکھ رپے کو آپ invest کر سکتے ہو لیکن یہ تو میں کہہ رہا ہوں ایک student سپوز آپ کے پاس پچاس لاکھ رپے ہے تو آپ پچاس لاکھ رپے انیویسٹ کر رہے ہو انیویل ریٹرن ہے پنہ پرسنٹ number of years سپوز چھ سال نہیں پہنچ سال کا لیتے ہیں انیویلی ہو گیا اور پچاس لاکھ پہ تمنہ پرسنٹ آپ کو سپوز پچاس لاکھ ضربے تمنہ سو ساڑھے ساتھ لاکھ رپے آپ کو مل رہا ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس کا half invest کرنا کتنا تین لاکھ پچھتر ازار ٹھیک ہے تین لاکھ پچھتر ازار انیویلی اس کو سمیٹ کیا ابھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو investment کی value ہے وہ کہاں پہ جاتے ہیں اگر آپ کے پاس دوستو پچاس لاکھ رپے ہے تو آپ نے ایکسپیکٹڈ جو آپ نے سٹاک خریدہ اور اس کے ڈیویڈنٹ کا ریٹرن ہے پندہ پرسنٹ تو پانچ سال بعد آپ کی جو investment کی value ہے وہ کتنی ہو گئی جو آپ نے اس میں سے تین لاکھ رپے آپ نے reinvest کیا ہے بارہ ملین ایک کروڑ پچھس لاکھ رپے آپ کی investment کی value ہو گئی ٹھیک ہے یہ تو آپ کی ہو گئی shares کی value کہ جو آپ کے reinvest ہو رہا ہے اور shares بڑھتے جا رہے ہیں بلاس جو آپ کے پاس اس point of time میں after five years جو آپ کے پاس start پڑا ہوگا اس کی جو value ہے وہ بھی تو increase ہونی ہے وہ اگر increase اگر ایک پرسنٹ سے بھی increase ہو تو اس کا آپ ایک پرسنٹ لے لو suppose آپ کے وہ start کی value ایک کروڑ پچھس ہے تو اس میں آپ تقریباً بارہ لاکھ ساڑھے بارہ لاکھ ایڈ کر سکتے ہو مطلب آپ کی جو real investment کی value ہو جائے گی وہ آپ کے پاس پانچ سال بعد کتنا آئے گا ایک کروڑ چالیس لاکھ رپیہ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اتنی حلال انکم آپ کہیں سے کما سکتے ہو جس میں آپ کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے بارے میں کسی قسم کا آپ کے پاس کچھ سوال ہو یا کوئی آپ رائے لینا چاہتے ہو تو آپ مجھے comments کر سکتے ہیں یا جو email پڑی ہو یا about section میں آپ ادھر مجھے email کر سکتے ہیں میں آپ کو ضرور guide کروں گا دوستو بچو یہ زندگی بہت limited ہے اس میں یہ آج نہیں کال ہم نے چلے جانا ہے لیکن ہم نے اپنے creator اپنے خالق کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب دینا ہے تو جو سیدھا راستہ ہے جہنم کا اس سے بچو حلال انکم کی طرف آو میں اس پر مزید دھاروں ویڈیو بھی بناوں گا تو دیکھتے رہی ہے اگر چینل اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا گا